موسیقی اور آئیے دوستو میں اب یہ چاہتا ہوں چلی بغیر پیرسکے کر لیتا ہوں کام ابھی ہاں یہاں ذکر ہوا تھا ہماری جو یہاں شورہ کے ساتھ ساتھ جو یہاں شائرات ہماری یہاں پر موجود ہیں وہ سب بہت اہم ہیں اور ان کی اپنی بڑی اہمیت اور بڑی وقت ہے اور یہ اس پیرست کی خوبصورتی ہے کہ جہاں جو بھی شائرات تشریف لائی ہیں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور وہ ہمارے شعر و عدب کی آبرو ہیں ابھی ڈاکٹر وسیم راشی صاحبہ کا ذکر ہوا کلام سنیں جو درس و تدریس سے وابستہ ہے اس سے پہلے صحافت سے جوئی رہی چوتھی دنیا کی ایڈیٹر رہی راشتہ سہارا میں کام کیا سہارا چینل میں کام کیا ایک ہم آجاز شخصیت کی مالک آپ ہیں اور ابھی حالی میں ان کو اردو اکیڈمی کی گورننگ کونزل کا رکن بھی نامزد کیا گیا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائی اپنی شائری کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے کلیم الحفیص صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم ان کا استقبال بھی کریں گے کیونکہ وہ اکیڈمی کے رکن بنی ہے تو میں آشکارہ خانم کشف صاحبہ ہی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ارباب احتمام کے طرف سے گلدستہ ان کے خدمت پر پیش کریں ان کا استقبال فرمائیں اس کے بعد وہ اپنی شائری سنائیں گی محترمہ ڈاکٹر وسیم راشر صاحبہ ہاں شول تو پہلے سے پہنا ہوا بتایا ہاں شول تو پہلے سے پہنا ہوا بتایا ہاں گھر سے جائیں ہاں اور شکریہ ہاں پنکار چاہتا ہے کہ دادے خندر ملے کچھ لطف آرہ آئے اگر وقت پر ملے عزاز ہونا چاہیے وقت پر شیر بھی سنانے ہیں آپ کو ڈاکٹر وسیم راشر صاحبہ سے گزارش بس انشاءاللہ وقت پر ختم کر لیں گے اسلام علیکم ہاں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا کلیم صاحب اور میرے بہت ہی عزیز دو سوہیب صاحب آشکارہ خانم کشب صاحبہ اور شہفر صاحب کو بھی میں بہت دل سے مبارک بات دیتی ہوں بہت زمانے بعد بہت عرصے بعد ڈلی والوں کی تشنگی دور ہوئی ہے میں چونکہ ایک ڈلی والی ہوں پکھی پرانی ڈلی والی ہوں پانسو آٹھ سو سال پرانی سمجھ لیجئے ہم سب کی ایک تشنگی دور ہوئی ہے میں اس کے لیے یقیناً جن لوگوں نے انتخاب کیا ان کو بھی مبارک بات دیتی ہوں دلی والوں کو بھی مبارک بات دیتی ہوں کہ پہلی بار ان کو ایک بہت عظیم شخصیت ملی ہے اور ان کا میں تہے دل سے استقبال کرتی ہوں تاہیر فراز صاحبہ ہمارے بہت عزیز کرم فرما دوست ان کا بھی میں استقبال کرتی ہوں اصل میں آج پورا دن ایسا دن تھا جب ہم نوٹ ان مائی کیمپین کے تحت ایک پورا دن جارنلسٹ کی جو ایک کانفرنس تھی اس میں شریک رہے اور پورا دن سیاسی شاعری ہوتی رہی جس میں کافی سارے جارنلسٹ موجود تھے اور اسی میں اب مزاد چونکہ پورا دن ہم لوگ سیاسی شاعری سناتے رہے اگر اجازت ہو تو میں چند مصروں کے ساتھ اپنے کلام کا آغاز کروں اور ایک مطلع اور دو تین شعر اور آپ کے خدمت میں پیش کروں اگر 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 اگ خوف سے پرندوں نے رات و دن گزارے ہیں دو ہزار سترہ کو کون بھول پائے گا یہ میں نے دو ہزار سولہ میں کہی تھی دو ہزار سولہ لگایا تھا کہ دو ہزار سولہ کو کون بھول پائے گا لیکن حالات آج بھی بالکل وہی ہیں اور کچھ بھی نہیں بدلہ ہے ایک مطلع اور دو تین شیر اسی مزاج کے اور میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں ایک صحف اشائرہ کو سننے کے لیے بھی بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں لیکن آج مزاج بہت الگ ہے اس لئے سن لیجئے معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا اسلام ایسے فعل میں شامل نہیں رہا واہ کیا بات ہے ایسے فعل میں شامل نہیں رہا واہ ویلہ مچ رہا ہے زمانے میں چار سو acja باویلا مچ رہا ہے زمانے میں چار سو ماحال حق بیانی کے قابل نہیں رہا باویلا مچ رہا ہے زمانے میں چار سو ماحال حق بیانی کے قابل نہیں رہا سیچیں ہیں میں نے خون سے ہجرت کی کھیتیاں یہ سمجھ لیجئے شیعر بھی میں نے خون سے ہی لکھا ہے کیونکہ میرے بہت لوگ میرے اپنے سگے خون کے رشتے دوسری جگہ ہیں سیچی ہے میں نے خون سے ہجرت کی کھیتیاں یہ دل اسی لیے تو میرا دل نہیں رہا کیا کہنے باب 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 سیچی ہے میں نے خون سے ہجرت کی کھیتیاں یہ دل اسی لیے تو میرا دل نہیں رہا مختصمات کیجئے گا یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم بہت خوب یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم لہجے میں احتجاج جو شامل نہیں رہا یہ لوگ یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم فیروز صاحب آپ کی داد بہت بڑی سند ہے میرے لیے یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم لہجے میں احتجاج جو شامل نہیں رہا معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا اسلام ایسے فعل میں کیا کہنے کیا کہنے اگر اجازت ہو تو ایک مطلع اور دو تین شیر تھوڑے الگ مزاج کے پیش کر دیتی ہوں چلی ایک غزل تیرا خیال میری انجمن میں رہتا ہے تیرا خیال میری انجمن میں رہتا ہے عجیب پھول ہے تنہا چمن میں رہتا ہے تیرا خیال میری انجمن میں رہتا ہے عجیب پھول ہے تنہا چمن میں رہتا ہے میں اس سے دور بھی جاؤں تو کس طرح جاؤں میں اس سے دور بھی جاؤں تو کس طرح جاؤں وہ اتر بن کے میرے پیرہن میں رہتا ہے وہ اتر بن کے میرے پیرہن میں رہتا ہے تری تلاش میں تک جاتے ہیں قدم لیکن تیری تلاش میں تک جاتے ہیں قدم لیکن سکون قلب بھی شامل تھکن میں رہتا ہے تیری تلاش میں تک جاتے ہیں قدم لیکن سکون قلب بھی شامل تھکن میں رہتا ہے شیر دیکھئے گا اگر ہو گیا ہو تو دعاوں سے نوازے گا یہ بات سچ ہے نظریات جس کے چھوٹے ہوں یہ بات سچ ہے نظریات جس کے چھوٹے ہوں بڑے مکان میں بھی وہ گھٹن میں رہتا ہے یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے نظریات جس کے چھوٹے ہوں بڑے مکان میں بھی وہ گھٹن میں رہتا ہے مختصمات کیجئے گا وسیم ہند کی مٹی میں کیسا جادو ہے کہیں بھی جاؤں میرا دل وطن میں رہتا ہے یہ بات سچ ہے نظریات جس کے چھوٹے ہوں بڑے مکان میں بھی وہ گھٹن میں رہتا ہے بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ